رمضان مبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہے ہیں ایک میٹھی سے خوشی اللہ پاک نے ہمیں دیا رمضان مبارک کے صورت میں کچھ ہی دن میں مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسری خوشی اللہ پاک عدل فطر کی صورت میں ہمیں دینے والے ہیں اب بھئی اس میٹھی عید پر گھر میں ترہ ترہ کی دعوتیں تو ہوتی ہیں مہمانوں کو گلایا جاتا ہے دوستوں کو گلایا جاتا ہے ان کے لیے سپیشل قسم کے کھانے بنایا جاتے ہیں اور ان کھانوں کو بنانے کے لیے ریسپیز تو ضرور دیکھی جاتی ہیں بس اسی لیے عدل فطر پر اس میٹھی سی عید پر ہم آپ کے لیے کچھ سپیشل ڈیفرنٹ قسم کی ریسپیز اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسپیز بہت زیادہ پساند رہیں گی ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگوں کو کنوے کرتا جاؤں کہ اس میٹھی عید پر اپنے اردگرد ضرور دیکھئے گا کوئی پرسن آپ کو ایسا دکھے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو یا پہننے کے لیے نئے کپڑے نہ ہو تو اللہ پاک نے جتنی حیثیت دی جتنی توفیق دی اس کی مدد ضرور کریے گا بہرحال ہم اپنے چینل پر آج کی جو ریسپیز آپ کے لیے اپلوڈ کرنے والے ہیں اس کو اپنے گھر میں آپ نے اس عید پر لازمی ٹرائے کرنے ہیں گیرنٹی کرتا ہوں کہ آپ کی اس عید الفطر کا مزہ دوالہ ہو جائے گا تو جلدی سے کر دیجئے چینل کو سبسکرائب اور اگر مزید اچھی اچھی ویڈیوز چاہیے ریسپیز چاہیے تو ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تو چلیں پھر آپ کے لیے ایک ریسپی بناتے ہیں کریمی چکن مکرونی کی اچھا تین قسم کی ہمارے پاس مکرونی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بازار میں انپیک مل جاتی ہے آپ کو وہاں سے ہم نے اس کو آرڈر کر کے مگوایا ہے اور اگر آپ پیکنگ میں لیں گے تو اس کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہوگی بارال یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی چلتی ہیں بازار میں جو آپ ریسٹورنٹس پر کھاتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں تین قسم کی مکرونی ہے اس کو ہم نے بوائل کرنے تو چولے کے اوپر پانی کو ہم اچھے طریقے سے بوائل دلالیں گے ایک چمچ اس کے اندر نمک شامل کر دیں گے اور اس کے بعد یہ مکرونی اس کے اندر شامل کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اس کے اندر ایک چمچ آئل کا شامل کر دیں تاکہ یہ آپس میں جھوڑے نہیں تو تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو بوائل ہونے میں اسی طرح ہم نے الگ الگ ان کو بوائل کر لینا ہے تو چلیں جب تک یہ بوائل ہوتی ہیں دوسری طرف ان کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا کڑا ہی کے اندر ہم نے آئل شامل کی ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر آدھا چمچ کے گریب ادرگ لیسن کا پیس شامل کر رہے ہیں اس کو ہم ایک ڈیٹ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر چکن نے ہمارے پاس جس کی ہم نے چوٹی چوٹی بوٹی کر لی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا سائز اتنا رکھ لیں یہ اگر آپ کو پسند ہو آپ بڑے سائز میں بھی چکن اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو بارال چکن کو اس کے اندر شامل کریں گے اور ادرگ لیسن کے پیس کے ساتھ چند منٹ کے لیس کو فرائی کر لیتے ہیں جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہوتا اچھا جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر ہم ہاٹ ساوس استعمال کریں گے ایک چمچ کے قریب اس کے اندر سویا ساوس جائے گی اور ایک چمچ کے قریب اس کے اندر ریڈ چلی ساوس وہ شامل کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو اس کا رس نکال کے وہ شامل کر لی جائے گا ورنہ سرکہ بھی چلے گا تو آدھا چمچ کے قریب اس کے اندر ہم سرکہ شامل کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو مزید پکائیں گے اور اس کے اندر دو چمچ بھر کر ہم دہی کا شامل کر رہے ہیں یہ اپشنل اگر آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم دوبارہ سے مکس کریں گے اور ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے دہی ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے پکا لینا ہے اب اس کے اندر ہم باریک سلائس میں کٹی ہوئی کچھ ویجیٹیبلز وہ شامل کریں گے ہمارے پاس گاجر ہے اور شملا ہے اس کو ہم نے باریک سلائس میں کٹ لی ہے یہ شامل کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بند وہ بھی ہے اور پیاز ہم نے ایک میڈیم سائز کا لی ہے ان کو بھی ہم نے باریک سلائس میں کٹ کر تو اس کے اندر شامل کر لیے اب ان سبزیوں کو چکن کے ساتھ آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ پاورڈر سپائسز شامل کرتے ہیں نمک جائے گا اس کے اندر ہس بے زائے کا اور دوسرا مسالہ اس کے اندر ہم صرف کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے اگر آپ کو ریڈ چیلی پسند ہو تو آپ لال مرچ پاورڈر بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ہم اس کو کالی مرچ والے پاورڈر میں پکائیں گے اس کو اچھے طریقے سے مسالہوں کے ساتھ مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے جو مکرونی بوائل کی ہوئی ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے اچھی طرح مکس کریں گے اب آپ ساری مکرونی کو سبزیوں کے ساتھ جب مکس کر رہے ہوں گے اگر مکرونی بوائل کرتے وقت آپس میں جڑ بھی گئی ہوگی تو اس وقت جب ہم ان کو مکس کریں گے تو یہ بلکل الاغ الاغ ہو جائیں گی پریشان بلکل نہیں ہونا بلکل ٹینشن نہیں لینی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ایک مکرونی الاغ الاغ ہو چکی ہے اور چکن کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا انہینس کریں گے اور کیچپ شامل کر رہے ہیں اس کے اندر تین چمچ اور مایونیز اس کے اندر جو ویجیٹیبلز کے اندر یوز کی جاتی ہے زیادہ تر وہ مایونیز کے تقریباً دو چمچ اس کے اندر شامل کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک سموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑ اسی سینٹر میں جگہ بنائیں گے اور کوئلے کا اس کے اندر دھوان دیں گے کوئلے کو ہم نے چھولے پر سائٹ پر رکھ لیا وہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل گرم ہو چکا ہے کوئلے کو اٹھائیں گے اور اس کٹوری کے اندر ڈال دیں گے اس کے اوپر ہلکا سا ہم آئل ڈالیں گے اور سموک نکلے گی تو ساتھ ہی جلدی جلدی سے اس کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے اب یہ جو سموکی فلیور اس کے اندر جائے گا نا تو بھائی یہ آپ کی عید کے مزے کو صحیح دوالہ کرے گا اگر آپ کو مزا نہ آئے تو پھر صرف ویڈ کر رہا ہوں کہ بھائیہ پیسے واپس آپ ایک دفعہ اس کو اپنی اید پر لازمی ٹرائی کریے گا گھر میں اپنے دوستوں کے اگر آپ نے دعوت کرنی ہو یا اپنے کسی فیملی میمبرز کی دعوت کرنی ہو تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی دیکھنے میں اگر آپ کو اس وقت ہی اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں جا کر جلدی سے کمنٹ کریے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی اچھی لگی ہے تو بھائی لائک اور شیئر کر دیں اور جلدی سے جائیے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں نہ کیا تو یار اتنا تو بنتا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہماری اچھی اچھی نئی ریسپیز آپ کے پاس وقتن فوقتن پہنچتے رہیں گی اس میٹھی عید پر جہاں آپ اپنے پیاروں کو ملیں گے دوستوں یاروں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملیں گے وہاں پر ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا حافظ راشد کو دیجئے اجازت اپنا قیار لکھئے گا اپنے سینل کا بھی اللہ حافظ